بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم عرفہ یعنی ماہ دلحجہ کی نوی تاریخ اس کی کیا فضیلت ہے اور اس میں جو روزہ رکھتے ہیں اس کا کیا سباب ہے کیا طریقہ پوری ڈیٹیل سے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں یہ جو عرفہ کا دن ہے لوگوں کو یہاں غلط فہمی یہ ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حاجی وغیرہ جس دن عرفہ میں رہتے ہیں وہی یہاں پر بھی عرفہ ہے کہیں پر آٹھ تاریخ ہے کیونکہ تاریخ میں فرق ہے بہت سمجھئے گا یہ ایک باریکی ہے اس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ کہیں پر تاریخ ایک دن پیچھے ہے کہیں پر ایک دن آگے ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب عرفہ میں حاجی وغیرہ رہتے ہیں اسی دن یوم عرفہ ہے یعنی نو دلحجہ جب عرب میں ہو جائے چاہے ہندوستان میں آٹھ دلحجہ ہو وہی یوم عرفہ ہے ایسا نہیں ہے یوم عرفہ ہر علاقے کے لئے الگ الگ جہاں پر جس طرح تاریخ ہے جہاں پر بھی دلحجہ کی نو تاریخ ہو جائے وہی ہے یوم عرفہ اگر عرب میں ہو جائے اور آپ کے یہاں نو تاریخ نہیں ہو یہاں آپ کے آٹھ تاریخ ہو تو پھر آپ کے یہاں یوم عرفہ نہیں ہے ابھی یہاں پر تو نو دلحجہ جب ہو تب یوم عرفہ ہے اس کو سمجھئے گا پھر اس اعتبار سے آپ کو آگے بتا رہا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ سف سے زیادہ لوگ جہنم سے جو ہے آزاد کیے جاتے ہیں عرفہ کے دن یہ روایت مشکات شریف میں موجود ہے اور ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 1734 پر موجود ہے کہ اگر کوئی اس دن روزہ رکھتا ہے یوم عرفہ کا نو دلحجہ کا ٹھیک ہے نو دلحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے ایک سال کے پچھلے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اور ایک سال کے اگلے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اور یہاں پر گناہ سے مراد گناہ سغائر ہیں کبائر بغیر توبہ کے ماف نہیں ہوتے ہیں یہاں پر جو گناہ مافی کی بات ہوئی ہے یہ گناہ سغیرہ ہیں اور اسی طرح چاہے آپ قربانی کریں یا نہیں کریں ٹھیک ہے آپ کا ارادہ ہو یا نہیں ہو ہر ایک کے لیے اس دن عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے اور عرفہ کی کیا تعریفیں میں بتا چکا ہوں جس دن آپ کے یہاں پر نو دل حجہ ہو چاہے سعودی عرب میں دس دل حجہ ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جس دن آپ کے یہاں نو عرفہ ہو جائے اس دن آپ کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے ہاں البتہ جو حاجی ہیں حج کو گئے ہوئے ہیں ان کے لیے ذرا فرق ہے سمجھے گا یہ تو سب کے لیے مستحب ہے ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے کوئی فرض نہیں ہے بس رکھیں گے تو سواب ملے گا نہیں رکھیں گے تو سواب سے محروم ہی ہے لیکن جو حاجی ہیں حج کرنے گئے ہیں اگر ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ کر بھی حج کے جو ارکان ہیں جو حج کے عامال ہیں ان کو انجام دے سکیں تو پھر ان کے لیے بھی یہ روزہ مستحب ہوگا کیونکہ ڈبل ڈبل سواب ملے گا ان کو ہاں ڈبل کس سے اعتبار سے ایک تو حج کا سواب اور ایک اس روزے کا سواب لیکن اگر حج کے ارکان میں حج کے افعال میں حج کے کاموں میں کمزوری محسوس کرنے لگیں کمزوری کا جو ہے ان کو مثال کے طور پر کوئی آدمی بہت کمزور ہے وہ جانتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میں حج کے عامال صحیح سے نہیں کر پاؤں گا تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا مکروح ہوگا اسی لیے آپ پہلے حج میں دھیان دیں اس کو دھیان نہ دیں کیونکہ آپ کے لیے وہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے اگر اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی طاقت ہے تو آپ بلا کراہت کر سکتے ہیں اس کو سمجھئے گا اور یہ بہت اہم موقع ہے روزہ ضرور رکھئے گا اور اپنے خیص و اقارب کو بتائیں کہ یومیں جو ہے عرفہ کیا ہے نہیں ہے اور اس میں کیا فضیلت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں